فرانس میں سترہ سالہ اس نوجوان کی ہلاکت کے بعد جس کا تعلق الجزائر سے تھا وہاں پہ شدید ہنگا میں یہ نوجوان ہے اس کی تصویر ہے ہنگا میں اور شدید جھڑکے شروع ہو گئی ہیں لوگ جو ہے پولیس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے جو ہے یہ ریسزم کی بنیاد پہ اس کو قتل کیا ہے لیکن پولیس کا یہ موقف ہے کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ نوجوان پہ گاڑی چڑھا دے گا یہ کار میں جا رہا تھا ڈرائیو کر رہا تھا تو راستے میں جاتے ہوئے ایک بندے نے اس ویڈیو ریکارڈ کر لی تو ویڈیو میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے ان پہ گاڑی چڑھانے جا رہا تھا یا اس کا کوئی ایسا انٹینشن لگ رہا تھا ایک سال پہلے فرانس میں یہ احتجاز شروع ہوئے تھے پینشن ریفارم بل جو گورمنٹ نے منظور کیا تھا ابھی پھر سے یہ جھڑ میں شروع ہوئی ہیں تو پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے یہ پروٹسٹ جو ہیں وہ اس شدہ تختیار کر گئے ہیں برحال ریسزم کی وجہ سے اگر ہوا ہے تو انصاف ہونا چاہیے نوجوان کے ساتھ اور فیلال تو پولیس جو آفیسر ہے اس کو سسپینڈ کیا ہے